ہمارے جو مسلمان بھائی ہوا رہا ہے یا بہت سے ہمارے جو مسلمان بھائی ہاتھوں سے کتنے بڑے گناہ رہے جیسے جو گوگل کے پر کام کرتے ہیں جو ایڈسنس کے پر کام کرتے ہیں کرواتے ہیں یوٹیو یا بلاک کے ترور اپنی ویبسائٹ کو پر ایڈسنس ہو رہا لیتے ہیں بلکل بھی احساس اس کا کرتے نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک کلٹر سیشم دیا ہو ہے گوگل ایک آن میں ایڈسنس ایک آن میں اس کلٹر کو میکسیمم ٹرائی رسٹریکٹ جتنا میکسیمم ہو سکتے ہیں آپ اس کو بڑھائیں تاکہ آپ اس کو جس کو بھی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آگا آگا اس کو صدقہ صلات کرتے رہے تاکہ ایسی کمائی جو ہے وہ نکل جائے لیکن جو مین مقصد ہے وہ بات کرنے کا الیکٹونکس ہو یہاں کپڑے ہوگا رہا ہے ان کو بلکل بھی کرنا چاہیز ہے ایسی کمائی بلکل حالہ رہا ہے نورم حالہ ہے ایڈوکیشن ہو کے ہے یہاں کچھ بھی ہوگئی اب جیسے جو کپڑے ہیں اس میں کپڑوں میں بھی کافی طرح کی کیٹیگریز ہیں جیسے بیکنی ہیں برا ہے یا پینٹیز ہے اگر میں برا اور پینٹی کی بات کر رہا ہوں اب بیکنی اور برا میں بھی کافی طرح کے فرق ہوتے ہیں جایسے ہمارے کیونکسامل ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے والی ہوتی ہیں ہر چیز میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے کیٹیگری میں سب کیٹیگری ہوتی ہے اور سب کیٹیگری ہوتی ہے سب کیٹیگری ہوتی ہے وہ تو یہ ڈیپ سے تاکہ جانا بہت ضروری ہے کہ کہیں کوئی ڈیپ سے گھلت چیز ہمارے چینل کے اوپر نہ آیا جائے ہیں یہاں کوئی ڈیپ سے ہمیں پیتے سے آئیں اب جو مجھورٹی آف دا آئی آئی بلیو مو ملایو سو مو تن نائیٹی پرسین پاکستان میں اتنی بڑی یہ حرام کی عادت پڑ گئی ہے جتنے بھی یوٹیوب چرانے والے لوگ ہیں ان میں میزک ہوتا ہے موویز ہوتی ہیں فضولیات قسم کی چیز ہوتی ہیں ان میں کسی چیز کے بھی یہ کماری حالات نہیں ہیں ان کے پر فلموں کے بارے میں یا ریاکشن ہوتے ہیں یا فلانا ٹاپک ہوتا ہے مووی انڈسٹری کے بارے میں سب سے اچھا ان کی یوٹیوب چلانے کا ایک ٹاپک ہے وہ ہے مووی انڈسٹری ہالی ووڈ ہو گیا یا پاکستان کی انڈسٹری ہو گئی یا بولی ووڈ ہو گیا یہ سب سے اچھے ٹاپک ہیں ان کے پر ان میں میزک ہوتا ہے ایکٹرز اور ٹریکٹرز کے بارے میں بات ہوتی ہیں یہ ساری کمائی بلکل بھی جائز نہیں ہے آپ کمائی کرنی ہے آپ کو یہ حالال کے چیز لگایا ایڈوکیشنل ہو گیا ایڈوکیشنل ہے یا نارمل ہنسی مذاق ہو گیا یہاں کسی قسم کی بھی چیز لگا چکتے ہیں جو ایک جائز ہے لیکن میجورٹی ہوتے ہیں جسے بھی انڈیا پاکستان میں مسلمان چینل چلانے والے ہیں سب میں ہالی ووڈ بولی ووڈ اور ایکٹرز اور ایکٹرزز کے بارے میں ہوتی ہیں فضولیات ہوتی ہیں وی لاغنگ ہوتی ہے ایک بھی ساری کمائی بلکل بھی جائز نہیں ہے فضولیات جو آپ کا بلکل بھی صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے آپ کو بنانا ہے آپ کو یہ ایڈوکیشنل چیز بتائیں کوئی اچھی چیزیں بتائیں جو چیزیں کو فائدہ مند بتائیں دیکھیں مسلمان امت میں دوسری امت میں فارق یہ ہی ہے کہ دوسری امت کیر نہیں کرتی ہے لیکن مسلمان واحد امت ہے جو حلال اور حرام کا خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی ان کے ہاتھ کوئی حرام چیز نہ ہو تو جتنی بھی کمائی کرنے والے بھی لوگر وغیرہ ہیں بلوگنگ چلانے والے ہیں یا یوٹیوبر ہیں ان سب کوئی کرنا بہاں ضروری اپنی چینل کو بند کریں میوزک والے یوٹیوب چینلز یہاں جتنے بھی جت میں میوزک ہے جس میں ویڈیو گرافی ہے جس میں خواتینوں کی تصویریں ہیں کچھ بھی یہ حلال کی کمائی ہے ہی نہیں ہے حلال کی کمائی ہے آپ کو عدلہ سے مانگیں آپ کو کوئی اور ذریعہ بنا دے یہ ساری چیزیں قرآن سے بلکل ایک قرآن سے ہی واضح ہے حدیث تو بات سیکنڈری ہے نا تھی کہ ہماری پرس پریورٹک ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورا نور کی آیت نور کتیز اور کتیز میں کہ جہاں پہ زیر محرم دیکھیں وہاں پہ نظریں جکا رہے ہیں پھر وہ اس کا فتہ ہے کہ جو آپ کو چیزیں انٹوکسیکیٹ کرتی ہیں انٹوکسیکیشن والی چیزیں ہیں یہ ساری ہی حرام ہے انٹوکسیکیشن میں خالی ڈرنکس نہیں الکوھول نہیں ہوتا ہے انٹوکسیکیشن میں میوزک بھی ہوتا ہے ہر کسوں کی ایک فلتی ڈلٹی والی چیزیں ہوتی ہیں ہر کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ اپنی چینل پہ ایک بے خوف ہو کہ مسلمان جو ہماری جنگی جنرلیٹ سنزر ساری اپنے چینل پہ چلا رہے ہیں وہاں پہ میوزک چل رہے ہیں وہاں پہ گانے پہ جانے چل رہے ہیں وہاں پہ وی لاغنگ ہو رہے ہیں وہاں پہ گھر کی خواتینیں آ رہی ہیں وہاں پہ بھی ینگ لڑکیں آ رہی ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سارے پیسے کے پیچھے بار رہے ہیں سارے پیسے پیچھ کے ہمارا چینل چل جائے ہمارے سبسکرائب آر ہیں جو ہمارے مسلمان امت کی فائدہ ہو اور جو غیر مسلمانوں کو بھی اس میں فائدہ ہو کہ یہ مسلمان امت ہے اور دی آر پریزنٹنگ سمتھنگ سمتھنگ باریز یہ ساری چیزیں ہیں ان کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے جو ہمارے مسلمان زیادہ تاری چیزوں کو خیار نہیں رکھتے ہیں اپنے چینل کو بند کریں کہ چیزیں کمائی جو ہے بلکل بھی حالات نہیں ہیں موسیقی